بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد میں ہوں گلفام علی حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک یو ٹی وی ناظرین اکرام ربی الاول اور سورہ محمد کے اسرار پر رحمانی نورانی گفتگو لے کر آپ کی سامنے حاضر خدمت ہوں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ میں طالب علم ہوں علم الحرف و عدد اور علم جفر کا تو میں اپنی گزشتہ جتنی بھی گزارشات تھی اس میں میں آپ تک یہ بار پنچا سکا کہ سورہ محمد چھبیس میں پارے میں ہے اور اس کی اٹھتیس آیات ہیں تو ناظرین اکرام یہ اٹھتیس آیات یہ جتنی قرآن سورہ محمد کی آیات اٹھتیس ہیں سورہ محمد کی تو یہ صرف نو حروف سے ان کی ابتدا ہے جس پر میں تفصیلا بات کر چکا ہوں آج صرف اشارہ دینا ہے آپ تک پنچانی ہے ایک نئی تحقیق نئی حقیقت تو ناظرین اکرام یہ نو حروف فے واؤ علیف سین توئیں یہ میم ہا اور ظال نو حروفوں سے یہ اٹھتیس آیتوں کی ابتدا ہے تو آج جو میں عمل لے کر حاضر خدمت ہوں یہ ہے عطا تو عبادت میں آپ کو مزہ آئے گا بہت سارے لوگ جب مجھ سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ قبلہ گلفان حسینی صاحب ہم عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت کا مزہ نہیں آتا ہمارے خیالات بہت ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور ہم جو بھی قرآن پڑھیں عبادت کریں نماز پڑھیں ہمیں لطف نہیں آتا مزہ نہیں آتا تو میں ان کے لیے عمل لے کر حاضر خدمت ہوں جو میں اپنے غریب خانے آستانہ فیضی حسینی سے میں مومنین تک پنچاتا ہوں تو ناظرین اکرام آپ لفظ عبادت دیکھیں تو آئین بے علیف دال اور تے یعنی عبادت کے حروف ہی پانچ ہیں یعنی اگر آپ کی نسبت آپ کا جو ہے مودت اور محبت اور عشق ان پانچ ذوات مبارکہ سے نہیں ہے تو آپ کو عبادت کا مزہ کیسے آئے گا یہ وہ ذات مبارکہ ہیں یہ وہ ذات مقدسہ ہیں جن سے مودت جن سے محبت آپ کی عبادت میں آپ کو لطف اور آپ کو مہوے الہیت میں آپ کو بہت زیادہ ناظرین اکرام ہم اس پانچ حرفوں سے سجے ہوئے لفظ عبادت کو لیتے ہیں آئین کے عدد ستر ہیں بے کے دو ہے علف کا ایک ہے ڈال کے چار ہے اور بے کے دو ہے یعنی چار سو ستتر عدد ہے عبادت کا فور ڈبل سیون تو ناظرین اکرام فور پلس سیون پلس سیون یعنی اس کا عدد بنے گا کامل عدد نو یعنی چار اور سات گیارہ گیارہ اور سات اٹھارہ ایک جمع آٹھ نو یعنی عبادت کا عدد نو ہے اور سورہ محمد کی اٹھتیس آیات جو ہیں یہ نو حرفوں سے ان کی ابتداء ہے تو ناظرین اکرام یہ آیت جو نو حرفوں سے شروع ہوئی اٹھتیس آیات ہیں سورہ محمد کی یہ نو حرف اور عبادت کا عدد نو تو عبادت کے جب ہم عداد کمری لیں گے میں نے ابھی لیئے آپ کے سامنے چار سو ستتر عدد اب یہ چار سو ستتر عدد حجت اللہ کا ہے ہے کے آٹھ ہیں جیم کے تین ہیں اور تے کے چار سو چار سو گیارہ اور اللہ کے عدد ہیں چھہ سٹھ چار سو گیارہ اور چھہ سٹھ یعنی یہ ہو گئے چار سو ستتر یعنی حجت اللہ اور عبادت کے عدد ہم وزن ہیں ناظرین اکرام عبادت میں آپ کو وقت کے حجت کی معرفت ہونی چاہیے آپ کو عبادت کا تب مزہ آئے گا تب لطف آئے گا تو یہ بھی حروف کی کیا یہ نورانیت ہے کیا یہ تلسم ہے حروف کا کہ آپ حجت کا عدد لیں جو طالب علم ہے علم الحروف و عدد کے اور جن لوگوں نے جن بچوں نے فیض حسینی میں ہمارے پاس داخلہ لیا ہوا ہے ناظرین اکرام ہمارا داخلہ ہماری کوئی منتلی فیس نہیں ہے ہم یہ خوشنودی الہیہ کے لیے رضا محمد و آل محمد کے لیے حروف کے اسرار اور اس کے رموز اور اس کے حقائق جو طفیق اللہ پاک نے ہمیں دی ہے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو ناظرین اکرام جن بچوں نے داخلہ لیا ہوا ہے وہ ضرور عدد نکالے حجت کا عدد چار سو گیارہ آیت کا عدد چار سو گیارہ نشانی کا عدد چار سو گیارہ یعنی آیت بھی چار سو گیارہ حجت بھی چار سو گیارہ نشانی بھی چار سو گیارہ تو کبھی کسی زمانے میں جب میں اب بھی میں کرتا ہوں شائری کی افجد سے واقف تو نہیں ہوں مگر میں اس طرح شائری کرتا ہوں کہ حروف کی جو سطر بنے اس کے عداد ہم وزن ہو پوری سطر میں جتنے بامائنی جو مرکزی حروف ہیں ان کی عداد ہم وزن ہو یعنی پورے ربائی میں یا شیر میں وہ جو عدد آئیں وہ عداد کمری وہ ہم وزن ہو تو میں نے ایک ربائی لکھی تھی اسی چیز پر کہ دوزخ سردنش نہ کر نہ دانی اب دیکھیں دوزخ کی عدد چھ سو سترہ ہیں اور سردنش کے عدد چھ سو سترہ ہیں یعنی دوزخ سردنش نہ کر نہ دانی دنیا حزن آلم فانی یعنی دنیا کی عدد اور حزن کی عدد پینسٹھ ہیں اور آپ دیکھا آلم کے اور فانی کے یعنی آلم فانی ہے آلم کے بھی ایک سو اکتالیس ہے فانی کے بھی ایک سو اکتالیس ہے یعنی دنیا حزن آلم فانی گلفام حروف مختلف عدد یقسانی آیت حجت اور نشانی یعنی آیت کے بھی چار سو گیارہ اور حجت کے بھی چار سو گیارہ نشانی کے بھی چار سو گیارہ تو ناظرین اکرام عمل کیا ہے کہ آپ کی عبادت میں آپ کو لطف آئے میں نے عمل تو حقیقت میں آپ کو بتا دیا کہ ان پانچ بارہ چودہ کی معرفت ان کی مودت ان کی فلائت آپ کو عبادت میں لطف پیدا کرے گی تاہم جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت رحمانی اور بہت ہی عمل عاظم لے کر حاضر خدمت ہوں کہ وہ اسم پاک محمد کو میم ہے یہ والی جو دوسری میم ہے اسے بڑا کھول کے لکھیں اور پھر دار یعنی وہ درمیان والی میم کو دائرہ بنا لے اور سورہ محمد ایک مرتبہ پڑھ کے اس دائرے میں نظر جمع کی انہوں نے نائنٹی ٹو مرتبہ دروشری پڑھنا ہے کوئی سا بھی درود آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں نائنٹی ٹو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کو عبادت کا لطف آئے گا مشکل باتیں سمجھنے کی اللہ پاک توفیق دے گا اور آپ ظالموں سے بے خوف رہیں گے گویا ہر حاجت جائز شریح حاجت آپ کی پوری ہوگی اللہ پاک ہمیں اپنے اصرار اور رموز سمجھنے کی توفیق اور طاقت اطاف فرمائے آمین سم آمین ورب العالمین